اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظ شازی و رضوی آپ کی خدمت میں آذر ہوں اور ایک بہت ہی اہم خبر آپ کے سامنے لکھنے جا رہا ہوں امیر محترم علامہ سعید حسین رضی صاحب نے ایک اعلان کیا تھا کہ جس طرح کے حماس کے جو مضامدی تحریک ہے اس کے جو سربراہ ہے اسماعیل حانیہ صاحب جن کو شہید کر دیا گیا تھا اس پر امیر محترم علامہ سعید حسین رضی صاحب نے کہا تھا کہ ملک بر کے اندر یعنی پاکستان کے اندر دعا تقریب بات کا احتمام کیا جائے ان کی روح کو احسان سواب کے لئے قرآن کریم پڑا جائے امیر محترم علامہ سعید حسین رضی صاحب نے فقط یہ اعلان نہیں کیا بلکہ اس پر عمل بھی کر کے دکھایا ہے آپ یہاں سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بعد رماد جمعہ جامعہ محجد رحمت العالمین کی ہے کہ وہاں پر امیر محترم علامہ سعید حسین رضی صاحب بھی موجود ہے اور حافظ آنس رضی بھی وہاں پر موجود ہے دگر قائدین بھی وہاں پر موجود ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور اسوائیل حالیہ کی روح کو احسان سواب کر رہے ہیں قربان جاؤں امیر محترم علامہ سعید حسین رضی صاحب پر جو فقط اعلان نہیں کرتے بلکہ اس پر عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں حالانکہ ایک وہ شخص جو دوسرے ملک میں رہتا ہے اور وہ فرسطینیوں کا ایک حمایتی ان کے ساتھ جنگ کر دیں والا ہے ایک مجاہد ہے اسلام کا علم بلند کر دیں والا ہے اور اس کا احساس یہاں پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی شہادت کا دکھ یہاں پاکستان میں منایا جا رہا ہے اور اس کی روح کو احسان سواب کے لیے قرآن کریم کا اعتماع بھی کیا جا رہا ہے اس کو بھی پڑھا جا رہا ہے تو یہاں پر عمیر محترم علامت سا دوسرے رضی صاحب نے یہاں پر ایک سبق دیا ہے کہ چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا کوئی بھی شخص ہو لیکن بات اسلام کی کرنے والا ہو مسلمانوں کی کرنے والا ہو جہاد کرنے والا ہو چاہے وہ پاکستان میں شخص بیٹا ہو افغانستان میں بیٹا ہو انڈیا میں بیٹا ہو وہ اس شخص کو خیراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس کے غمبے بھی شریک ہوتے ہیں جس طرح ابھی فلسطینیوں کے غمبے ہم شریک ہیں کہ ان کو یہ بہت بڑا دکھ پہنچائے کہ ان کا لیڈر ان سے چھین لیا گیا لیکن وہ اپنے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں اور اللہ پاک نے ان کو اس سے بھی اچھا ہے انشاءاللہ نے من بدل دے گا جو اس تحریک کو آگے لے کر چلے گا اور فلسطینیوں کی آزادی کا وہ ذریعہ بنے گا